اسلام علیکم فرینڈز آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تفیق رفت کی ایک پویم Wedding in the Flood تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم ڈسکس کر رہیں گے رائٹر کی بائیوگرافی تو تفیق رفت پچیس اکتوبر انیس سو ستائیس میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے he is one of the dominating figure of پاکستانی literature in English he is also considered as a creator of پاکستانی idioms in English language ان کے میجے ورکس میں Arrival of the Moon Soon Half Moon First Voices Pieces of Eight And Word Fall شامل ہیں تو دوستو Wedding in the Flood ایک free verse poem ہے اور جیسا کہ یہ title suggest کر رہا ہے Wedding in the Flood تو یہ story ایک ایسی شادی کی ہے جو کہ منسون کے سیزن کے دوران ہوئی ہے امومن منسون کا سیزن شادی کے لیے موضوع نہیں سمجھا جاتا لیکن یہاں پہ poet has just opposed Wedding in the Flood یعنی کہ شادی اور منسون کے سیزن میں تو یہ story ایک ایسی ہی شادی کی ہے اب اس poem کے پانچ سٹینزہ ہیں اور ہر سٹینزہ الگ narrator نے narrate کیا ہے اس poem کے three parts ہیں sentiments myth اور dowry تو sentiments تو جیسے ہوتے ہیں ماں باپ کے لڑکی کے parents کے اس کے بدائی پر تو myth کیا ہے myth اس میں یہ ہے کہ ایک شادی کے دوران بارش کا آ جانا تو یہ ایک myth consider کی جاتی ہے کہ جو لڑکی ہے وہ کافی زیادہ برتن چاٹنے والی ہے she has been leaking too many parts پنجابی میں کہتے ہیں بھانڈے چٹ تو کچھ ایسی ہی myth ہے اور third part ہے اس کا ڈاوری جہیز جو کہ ایک لانت ہے لیکن یہ معاشرہ ایسی لانت لینے سے باز نہیں آتا تو چلے دوستو اب ہم poem کو سٹارٹ کرتے ہیں تو poem کا first stanza جو ہے وہ bride کی mother نے narrate کیا ہے وہ اپنے بیٹی کے لئے پریشان ہے اور وہ بھی بارش کے بارے میں سوچتی ہے جو ایک myth ہے اور first stanza میں poem نے ڈاوری پہ لائٹ ڈالی ہے اور یہاں پہ جو دلہن کو لے جانے والی پالکی ہے وہ symbol as a symbol use کی گئی ہے ایک funeral کے جیسا کہ چار لوگ ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں second stanza ہے اس کو narrate کیا ہے bridegroom نے وہ اپنی دلہن کے مہندی لگے ہاتھ دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں وہ سوچتا ہے تو بھائی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تو آئی ہوگی کہ اس کے ہاتھ دیکھ کے اس کی خوبصورتی کے بارے میں کیوں سوچتا ہے تو یہ scene ہے arrange marriage کا اور جو پہلے زمانے میں arrange marriages ہوتی تھی ان میں یہ تھا کہ نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہوتا تھا اور نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا ہوتا تھا تو یہ تو بھائی تھا ایک قسمت پوری کی طرح کہ کیسی نکل آئے قسمت ہے تو اسی وجہ سے وہ اس کے ہناڑ ہینڈ کو دیکھتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر وہ خوبصورت ہوئی تو وہ جو کم جہیز لائی ہے میں اسے معاف کر دوں پھر وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ تو وہ بھی کہتا ہے بھائی بھائی چٹ میری قسمت چیسی تو آگے پروسیڈ کرتے ہیں تھرڈ سٹینزا برائیڈ نے خود نریٹ کیا ہے اور وہ اپنی جرنی کے بارے میں پریشان ہے وہ اپنے جہیز کے بارے میں پریشان ہے جو کہ بارش میں بھیگ رہا ہے اور فورت سٹینزا ہے اس کو نریٹ کیا ہے برائیڈ گروم کے فادر نے اور وہ ڈاوری پہ کمپلین کرتا ہے وہ کہتا ہے لو جی یہ جو کچھ بھی انہوں نے دیا ہے وہ تو اپنی بیٹی کے استعمال کے لئے دیا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ زیادہ سارا جہیز لائے گی تو سٹینزا فائیو ہے اس میں ایک فیری مین جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے ان سب کے واپس آنے کا جو بارات گئی ہوئی ہے اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ ویدر بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گیا ریور بہت زیادہ انگری ہے اور انہوں نے دریا کو کر کر گھر جانا ہے اب اس کے تھیمز ہیں تو یہ پاکستانی کلچر کو شو کرتی ہے اس میں میت ہے یہ بارش والی رینج میریج ہے اور ایکنومی کنڈیشن پہ پوئیٹ نے نظر ڈالی ہے تو پوئیم کے فرسٹ سٹینزا کو دیکھتے ہیں which is narrated by the mother of bride they are taking my girl away forever solves the bride's mother as the procession forms slowly to the wine of the clarinet تو جیسے آہستہ آہستہ سے شہنائی بجنا سٹارٹ ہوتی ہے تو لڑکی کی مار ہوتی ہے کہ وہ میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے لے جا رہے ہیں she was the shy one how will she fare in the cold house among these strangers تو وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ شرمیلی تھی تو وہ ان strangers میں اپنی زندگی کیسے گزارے گی this has been a long and difficult day the rain nearly ruined everything but at the crucial time when lunch was ready it mercifully stopped it is grizzling again as they helped the bride into the palanquin تو یہ دن کافی مشکل رہا ہے بارش نے تقریباً سب کچھ تباہ کر دیا ہے لیکن کھانے کے ٹائم بارش رک گئی تھی اب پھر سے بوندہ باندی سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہ یہ سب کچھ سوچ رہی ہے جیسے ہی وہ لڑکی بارش کہ یہ لڑکی بہت زیادہ برطن چاہتی رہی ہے تو سٹارٹ لیڈ کریں دا داوری اکت لکن گلاس ا تین ٹرنک بیوتی فولی پینت ان اگرے ان بلو لیڈ دا ویڈ فالد بی فورسوم بیرین پالنک کین ان دیر شولدر نو ایو ایو دا ریگلیرز آر آؤٹ آف ویو دو ہٹے کٹے آدمی جو کہ جہیز اٹھاتے ہیں اور جہیز کیا ہے ایک چار پائی ہے ایک لکن گلاس ہے اور ایک ٹرنک ہے جو کہ بیوٹی فولی پینت ہے گری اور بلو میں تو وہ دو آدمی آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے ناو ایون دو سٹیگلرز آر آؤٹ آف یو تو اب وہ نظروں سے اوجل ہو گئے ہیں تو فرینڈز پہلے والے دور میں یہ تھا کہ ڈولی اٹھا کے دلہے کے پیچھے بھاگ پڑتے تھے اور باقاعدہ ان کا یہ مقابلہ ہوتا تھا تو اس پوائن میں بھی کچھ ایسا ہی سین ہے کہ وہ اب نظروں سے اوجل ہو گئے ہیں اتنی تیز دوڑے ہیں اب نکل گئے ہیں آگے سیکنڈ سٹینزا ہے جس کو نریٹ کیا ہے برائیڈ گروہ نے خود دلہن پالکی کو پکڑا ہوتا ہے تو دلہ کی نظر پڑتی ہے اس کے ہاتھوں پہ اور وہ اس کے ہاتھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ مجھے اس کے ہاتھ پسند ہیں تو دلہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ مجھے پسند ہیں اگر اس کا چہرہ بھی اس کے ہاتھوں کی طرح ہوا اور اس نے مجھے مدر اللہ والے کوئی مسئلے نہیں دیئے یعنی کہ ساس بہو والا کوئی پرابلم میرے سامنے اس نے نہ کھڑا کیا تو میں اس کو اس کا یہ تھوڑا سا جو جہیز لائی was my luck to get a pot licking wench تو پھر وہ بھی کہتا ہے کہ بھنڈے چٹ میری کس منچے سی آگے تھرڈ سٹینزا ہے which is narrated by bride herself everything depends on the fairy man now اب سب کچھ جو ہے وہ ملا پر منحصر ہے it is dark in the پالن کین thinks the bride تو پالکی میں اندھیرہ ہے دولہ نے یہ سوچ رہی ہے and the roof is leaking اور چھت بھی leak ہو رہی ہے پانی ٹپک رہا ہے even my feet are wet اور میرے پاؤں بھی گیلے ہو گئے ہیں not a familiar face around me as I peep through the curtains تو جیسا ہی وہ پالکی کے پردے ہٹا کے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے ارد گرد کوئی جاننے والا چہرہ نہیں ہے I am cold and scared تو میں ڈری ہوئی ہوں The rain will ruin the cot trunk and looking glass تو دلہن اپنے جہیز کے لئے پریشان ہے کہ بارش میرا جہیز برباد کر دے گی پھر وہ سوچتے ہے What sort of man is my husband کہ میرا دلہ میرا husband ہے وہ کس طرح کا بندہ ہے They would hurry but their feet are slipping and there is a cross وہ کہتی ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاؤں بارش کی وجہ سے slip ہو رہے ہیں اور آگے اب ایک بڑا سا دریا بھی cross کرنا ہے آگے fourth stanza ہے which is narrated by bridegroom's father They might have given a burluck at least grumbles the bridegroom's father انہوں نے کم از کم ایک بیل تو دیا ہوتا تو دلہے کا باپ یہ بڑھ بڑھ آتا ہے a couple of oxen would have come in handy at the next ploughing بیلوں کا ایک جوڑہ اگل دفعہ حل چلانے میں کافی مددگار ثابت ہوتا instead we are landed with a cot a tin trunk and a looking glass دلہے کا باپ یہ سوچ رہا ہے کہ بجائے بیلوں کی جوڑے کے انہوں نے ہمیں یہ تھوڑا سا جہیز دے دیا ہے all the things that she will use تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دلہن خود استعمال کرے گی dear god how the rain is coming down بارش کتنی زیادہ ہو رہی ہے the silly girls been licking too many pots اب دلہے کا باپ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے پاگل لڑکی یہ برتن چاٹتی رہی ہے اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے i did not like the look of river when we crossed it this morning تو پھر دلہے کا باپ یہ سوچ تا ہے کہ جب ہم نے صبح دریا ابور کیا تو مجھے اس کے لچن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے come back before three the ferryman said you will not find me here i hope he waits we are late by an or or perhaps two تو دلہے کا باپ پریشان ہے کہ ملا نے کہا تھا کہ تین بجے سے پہلے آجانا ورنہ میں تمہیں یہاں دو گھنٹے لیٹ ہیں but who ever heard of a marriage party arriving on time the light is poor and the paths treacherous but it is the river i most of all fear پھر وہ کہتا ہے کہ بارات ٹائم پہ پہ پہنچی ہو انہیں دیر ہو گئی ہے اس لیے روشنی ہے اب کم ہو رہی اور رستہ بھی کافی دگا باس ہے لیکن دولے کا باپ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف دریا کا ہے جسے ہم نے عبور کرنا ہے اب فیفت سٹینزا is narrated by فیری من برائیٹ گروم and برائیٹ and parents of all the فیری من waits he knows you will come for there is no other way to cross تو ملا ان کا wait کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے دریا کو cross کرنے کا کوئی اور رستہ نہیں ہے and a wedding party always pays extra تو اسے یہ بھی پتہ ہے کہ شادی والا گھر ہے تو پیسے تو بھئی مجھے واوہ ہی ملیں گے the river is rising so quickly jump apart with your cot ten trunk and looking glass وہ کہتا ہے کہ دریا میں بہت زیادہ پانی آرہا ہے تو جلدی سے کشتی میں سوار ہو جاؤ اپنے اس جہیز کے ساتھ that the long home bar journey can begin تا کہ گھر کو جانے کے لیے ایک لمبا سفر جو ہے وہ شروع ہو سکے who has seen such a brown and angry river or can find words for the way the fairy saw this way and that تو بارش کی وجہ سے دریا میں سلاب آ چکا ہے اور فیری من کہتا ہے کہ اس طرح کا گھسیلہ دریا پہلے کسی نے دیکھا ہے یا وہ کشتی کے لیے کوئی الفاظ تلاش کر سکے کہ کس طرح سے کشتی اچھلتی جا رہی ہے کبھی یوں کبھی یوں and then discourge its screaming load اب کشتی میں سارے بیٹھے ہوئے چیختیں چلاتے جا رہے ہیں تو ملا کہتا ہے کہ کشتی ایسے چیختہ چلاتا لوڑ کیسے برداشت کرے the clarinet fills with water پالکی میں پانی بھر گئے oh what a consumption is here the father tossed on the horns of waves and full thirty garlands are bobbing past دریا میں زیادہ پانی کی وجہ سے لہریں تیز ہیں اور جو لڑکے کا باپ ہے وہ ان لہروں پہ اچھل رہا ہے اس کے اردگیرد سے ہار مالائے گزر رہی ہیں دلہا بھی لہروں پہ اچھل رہا اور آخر کار خوش مزاج دلہن کی واقعی شادی ہو گئی تو یہیں پہ ہماری پویم ختم ہوتی ہے آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو وزٹ کرتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں